دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9th, 10th, 11th, 12th کے exam جو ہیں وہ board کے exams ہیں وہ may یا june میں ہوں گے وہ اب march میں نہیں ہوں گے کیونکہ obviously course پورا ہو نہیں سکتا so 9th, 10th, 11th, 12th کے exam جو ہیں وہ may یا june میں ہوں گے وہ board decide کرے گا کہ may کی کیا تاریخ ہے جون کی کونسی تاریخ ہے وہ صرف اس سال کے لیے بھی فلحال کر رہے ہیں one through eight جو ہے ان کے exams ece through eight جو ہے یا one through eight کہہ لیں ان کے exams جو ہیں وہ march میں ہی ہوں گے اس سال کیونکہ ان کا ہم نے 50% homework پہ رکھ دیا اور 50% mcqs کے اوپر رکھ دیا ایک suggestion آئی ہے کہ